قرآن حکیم سورة القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے واضح اور دو ٹوک اعلان کرتا ہے کہ انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ فرعون کے ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا ہے قرآن حکیم نے واضح نقشہ کھینچتے ہوئے کہا انہ فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعین یستضعف طائفتا منہم یزبح ابناءہم ویستحی نساءہم انہو کان من المفسدین ایک جامع ترین آیت میں فرعونی سماج کا نقشہ چند جملوں میں قرآن حکیم نے کھیج دیا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہے عامریت قائم کیوی ہے فرعونیت مسلط کیوی ہے گویا کہ فرعونی سیاسی نظام عامریت پر مبنی ہے قرآن کی اسطلاح ہے جا بجا قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ اسطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی سوسائیٹی میں فرعونی جبر پر مبنی نظام موجود ہے علوف بنت الارض علاف الارض سیاسی عامریت پر مبنی نظام اس نظام میں انسانیت کے ساتھ کیا سلوک تھا قرآن نے اگلے جملے میں کہا وَجَعَلَا أَهْلَهَا شِيَعَدْ اس سوسائیٹی میں بسنے والے لوگوں کو اس عامرانہ نظام نے فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا گویا ڈیوائیڈ اینڈ رول سوسائیٹی میں لڑائی پیدا کرو فرقیں بناو لسانی مذہبی علاقائی جغرافیائی جگڑے کھڑے کرو اور حکمرانی قائم وَجَعَلَا أَهْلَهَا شِيَعَدْ انگریس سامراج نے ہندستان میں اسی اصول پر دو سو سال حکمرانی کی ہے علاف الارض وَجَعَلَا أَهْلَهَا شِيَعَدْ اور اس کے نتیجے میں تیسری بات قرآن حکیم نے اس آیت میں کہی يَسْتَزْعِفُ طَوْئِفَةً مِّنْهُمْ اس نے طاقت کے بلبوتے پر عامریت کی اساس پر سوسائیٹی کے ایک طبقے کو کمزور بنا کر رکھ دیا تھا استضعاف باب استفعال ہے ضعیف تھے نہیں ضعیف بنا دیا کمزور طاقت کے بلبوتے پر کر دیا گیا اور اس طاقت اور اس خرابی کے اثرات و نتائج یہ تھے کہ وہ اس قوم کے مردوں کو بہادر لوگوں کو لڑکوں کو پتل کرتا تھا يَزَبِّعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ عوردوں کو زندہ رہتا تھا وَيَاكِ قوم کی نسل جو سمجھدار عقل مند ہو رائے دینے کی اہلیت رکھتی ہو سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر سکے اس کو قتل کر دیا تھا اور جو عورتیں یا عورتوں کی طرح کے مرد ہوں انہیں زندہ چھوڑا جائے يَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ قرآن کہتا ہے إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وہ بڑا فسادی تھا فساد فِي الْأَرْض یہ بھی قرآن کی اسطلح ہے اور یہ اسطلح قرآن حکیم اس وقت کرتا ہے جب کسی سوسائیٹی میں طبقاتی معاشی نظام قائم ہو اور سوسائیٹی کے معاشی وسائل کو آگ لگا دی جائے تباہ وبرغات کر دیا جائے غریبوں کے حقوق پورے نہ کیے جائے قرآن نے سورة البقرہ میں کہا کہ وہ لوگ جو يُحْلِقُ الْحَرْسَ بَنْ نَسَل جو کھیتیوں کو تباہ کرتے ہیں جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں اس کو قرآن نے کہا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ تعالیٰ اس فساد کو قبول نہیں کرتا اس کو پسند نہیں کرتا وہ ہے کہ فساد کا تعلق معاشی طبقاتی نظام سے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے سوسائیٹی میں انسانوں کو بھوکا بارنے سے وسائل کو آگ لگا دیں لیکن غریب کے موں میں نہ جائیں تاکہ قیمتوں کی بلندی اور قیمتوں پر اجارہ داروں کی منعبنی سرمایہ داروں کا تسلط پر قرار رہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے وہ تمام گندم جلا دی سمندر برد کر دی اور اس لیے کہ اس کے کاشتکار یا اس کے سرمایہ دار جاگیر داروں کی فصلوں کی قیمت سٹیبل رہے سسکینوں غریبوں کے موں میں گندم نہ جائے افریقہ میں قہد بڑ جائے لیکن گندم سمندر میں ڈال دی جائے آپ دیکھئے کہ یہ فرونی نظام کی خصوصیت چند جملوں میں قرآن نے بیان کی اور پھر فرمایا نُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا گیا مستضعفین بنا دیا گیا قرآن جگہ جگہ مستضعفین اور مستقبرین کی حصہ استعمال کرتا ہے وہ جو طاقت کے بلبوتے پر بڑے بن بیٹے بڑے تھے نہیں بڑے بن گئے وسائل پر قابض ہو کر اور مستضعفین جنہیں طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ ان مستضعفین پر ہم نے احسان کرنے کا ارادہ کیا کیا احسان کرنا ہے قرآن نے اسے احسان کی تفصیل بھی بتلا دی کہ نجعلاہم ائمتا ونجعلاہم الوارسین ہم انہیں کمزوروں غریبوں مزدوروں کسانوں پسے و تنکوں اور بنی اسرائیل کی غلامانہ حالت سے نکال کر اسے امام اور حکمران بنا دے اور ونجعلاہم الوارسین اور ہم انہیں فرعون و قارون و حامان کے چھوڑے ہوئے ان وسائل کا وارس بنا دیں انقلاب پیدا کر دیں سیاسی انقلاب معاشی انقلاب پیدا کر دیں اس کا ہم نے عہد کیا ارادہ کیا اور اس ارادے کے تحت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھی لے پوری صورت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے کہ کیسے بیدہ ہوئے کیسے ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کیا کیسے فرعون کے محل میں ماں پہنچتی ہے اور ماں سے کہا جاتا اوحیلا الہ ام موسیٰ ان ارضعیہ فرعون کے گھر میں پرورش دلا کر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا اور وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دریائی نیل میں غرق کرتے ہیں قارون کو زمین میں دساتے ہیں حامان کی مذہبیت کا خاتمہ کرتے ہیں اور ایک مکمل انقلاب پرپا کرنے کے لیے جدجہود اور کوشش کرتے ہیں اور اس فرعونی نظام سے نجات دلا کر دریائی نیل سے پار اپنے علاقے میں قوم عمالکہ کے مقابلے میں تیار کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام